اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحمالہ ہے اس رب کے نام سے شروع کرتی ہوں جو ہماری رزق کا ذمہ دار ہے جو ہماری پرورش کا ذمہ دار ہے جو ہماری نکھیبانی کا ذمہ دار ہے اس مالک کے کائنات کے نام سے شروع کرتی ہوں کہ جو جب ہمارے گناہ ماف کرتا ہے تو اس طرح ماف کرتا ہے کہ جیسے اس نے ہمیں گناہ کرتے دیکھا ہی نہیں وہ اللہ اتنا مہربان اتنا کریم اتنا رحیم وہ رب کے جو عزت باٹنے والا ہے وہ رب کے جو ہم سب کی اوپر مہربانیاں کرنے والا ہے اور اللہ جس نے ہمیں نعمتی عطا کی تمام کائنات نے سب سے بہترین نعمت جو رب نے ہمیں عطا کی وہ آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ نعمت جس نے اپنی کلام بلاغت میں ارشاد فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فَبِيَا لَاِ رَبِّكُمَا تُقَذِّبَان اور تم اللہ کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاوگے یہ ساری نعمتیں جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں ان میں ہمارا رہنا ہماری زندگی ہماری جسم کے آزا سننے کی قوت دیکھنے کی قوت یہ سب اللہ کی طرف سے نعمتیں ہیں مگر اس پروردگارِ عالم نے اس کائنات میں سب سے بڑی نعمت جو ہم پر عطا کی ہے وہ اپنے محبوب تاجدارِ انبیاء سردارِ انبیاء حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو طیب و طاہر ہیں وہ ہمیں نعمت عطا فرمائی کیونکہ ہم تو بہت ہی نجیست امنین اللہ پاک پروردگارِ عالم نے انسان کو پیدا کر کے ان کی ہدایت کا احتمام بھی کیا ہدایت دینے کے لیے ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی بھیجے اور خاص طور پر ہم مسلمانوں کے اوپر اللہ نے بہت بڑے کرم فرمائے سب سے بڑا کرم پروردگارِ عالم کا یہی ہے کہ قرآن پاک جیسی رائے ہدایت والی کتاب ہمیں اتا کی اور اس سے بڑا کرم یہ کہ اس نبی کے سینے پر جو نبی تاجدارِ انبیاء سرورے دو عالم حضرتِ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو محبوبِ خدا بھی ہیں ان کے سینے پر یہ قرآن پاک کی کتاب نازل کر کے ہم پر سب سے بڑا احسان کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صیرت ہمارے لئے مشل رہا ہے ان کی صیرت پر چل کر ہی ہم بہت اچھے انسان بہت اچھے مسلمان بلکہ بہت اچھے مومن بن سکتے ہیں پروردگارِ عالم نے ہم پر سب نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی نعمت اتا کی مومن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صیرت پر اگر ہم نظر کریں تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم میں سب سے زیادہ یہ بات سکھلائی کہ اپنی لیے جینے سے افضل دوسروں کی لیے جینا ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی راہ سے گزرتے تھے تو راہ پر پڑے ہوئے پتھر کانٹے اپنے ہاتھ سے اٹھا کر قریب کہیں اور رکھ دیا کرتے تھے تو لوگ پوچھتے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آپ اپنے ہاتھ سے کام کیوں کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ یہ میں اپنے لیے نہیں کر رہا یہ دوسروں کے لیے کیونکہ اگر راست پر چلتا ہوا کوئی مسافر یہاں سے گزر جائے تو یہ کانٹے یہ پتھر اس کے لیے نقصان دے ہو سکتے ہیں تو جو کام دوسروں کے لیے کیا جائے وہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ سیرت ہی ہمارے لیے مشہل رہا ہے کیونکہ وہ میرے نبی کے جو محبوب خدا بھی ہیں صاحب مراج بھی ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ دوسروں کے لیے جیا کریں اور ان کی تربیت ہی ایسی تھی کہ وہ عام انسان کو بھی بہت بڑا انسان بنا دیتے تھے جنب سلمان فارسی کو دیکھ لیں پہلے سلمان فارسی تھے پھر مسلمان ہو گئے پھر سلمان محمدی ہو گئے دیکھئے یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت ہے کہ جنہوں نے ایک عام مسلمان کو سلمان محمدی بنا دیا اور بیزر کو ابوزر بنا دیا محمدی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خلقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے معلوم ہوتی ہے کہ اول ما خلق اللہ نوری سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا گیا یہ حدیث یہ بتلا رہی ہے کہ کچھ بھی نہیں بنا تھا مگر میرے نبی اس وقت بھی نبی تھے کہ جب آدم مٹی اور پانی کے بیچ محمدی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خلقت کائنات سے کائنات کی خلقت سے چار لاکھ چوبیس ہزار سال پہلے ہوئی یہ چار لاکھ چوبیس ہزار سال اس دنیا کے نہیں کیونکہ اس دنیا کے پچاس ہزار سال پروردگار عالم کا ایک دن ہے تو آپ خود سوچ لیں کہ چار لاکھ چوبیس ہزار سال پہلے کی خلقت جو پروردگار عالم نے اپنے محبوب کی کی پروردگار عالم نے اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ نور کو خلق کیا اور نور کو خلق کر کے جب نور خلق ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ نور نے ایک ہزار سال تک نبی پروردگار عالم کی تسبیح و تحلیل کی اور ایک ہزار سال تک ہی پروردگار عالم اپنے محبوب کو دیکھتے رہے سبحان اللہ کتنا خوبصورت منظر ہوگا کہ ایک محبوب اپنے محبوب کو خلق کر کے اور فخر کر رہا ہے وہ رب فرماتا ہے کہ اے میرے حبیب تو مراد بھی ہے اور مرید بھی ہے مراد ایسے کہ میں نے ارادہ کیا اپنے محبوب کے نور کو خلق کیا اور مرید ایسے کہ ایک ہزار سال تک میرے محبوب نے میری تسبیح و تحلیل کی اسی وجہ سے پروردگار عالم نے ایک ایسی عبادت واجب کر دی کہ جس عبادت میں لا شریک بھی شریک ہو گیا وہ عبادت درود محمد و آل محمد ہے ہر عبادت ہر دعا سے پہلے درود محمد و آل محمد واجب قرار دیکھ کر اللہ نے بتلا دیا کہ میرے محبوب کی عظمت کیا ہے وہ جو تاجدارِ انبیاء ہے جو صاحبِ مراج ہے وہ نبی جس پر اللہ نے درود واجب کر کے بتا دیا کہ ہر عبادت کی جان محمد و آل محمد پر درود ہے اور ممنین یہ درودِ محمد و آل محمد جو پڑھنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے اور جس میں لا شریک بھی شریک ہو جاتا ہے پروردگارِ عالم کی محبت ان کا عشق یہ بتاتا ہے کہ اے ممنو آپ کی کوئی عبادت آپ کا کوئی عمل مجھے قبول نہیں ہوگا جب تک اس عبادت میں اس عمل میں میرے محبوب کی محبت شامل نہ ہو اور یہی بات بتا دی پروردگارِ عالم نے کہ محبتِ محمد و آل محمد کیا ہے ممنین آپ خود دیکھ لیں کہ پروردگار نے یہ بتا دیا کہ ہر عبادت میں ہر بات میں عمل سے زیادہ مجھے عدب پسند ہے کیونکہ اگر عمل ہی اللہ کو پسند ہوتا تو عبلیس کا عمل تو بہت زیادہ تھا اتنے سجدے تھے مگر صرف عبلیس نے اللہ کے بنائے ہوئے نبی کا عدب نہیں کیا جس کی وجہ سے اللہ نے اسے اپنے پاس سے نکال دیا اللہ نے اسے اپنی دربار سے نکال دیا اور شیطان قرار دے دیا آپ خود دیکھ لیں قرآن پاک میں اللہ نے باقی نبیوں کو جو پکارا ہے تو نام لے کر پکارا یا آدموں یا موسیٰ یا عیسیٰ یا ابراہیم یا نوحو مگر جب اپنے حبیب کو پکارا تو کتنے عدب سے پکارا یا سین تاہا یا ایوہ المدسر یا ایوہ المزمل کتنے خوبصورت نام کتنے خوبصورت عدب یہی اللہ پاک پروردگار علم چاہتا ہے کہ جب میرے محبوب کا نام لیا جائے تو درود محمد و آل محمد کے ساتھ لیا جائے عدب سے لیا جائے یہ عدب ہی تو ہے جو ہمیں جنت کی طرف لے جائے گا کیونکہ محمد و آل محمد سے محبت ان سے مودت ان سے عشق کی اللہ کو پسند ہے ممین آپ خود دیکھ لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پروردگار نے اتنی بلندی عطا کی نبوہ نبوہ کا مطلب یہ کہ ایسا بلند کہ جس کی بلندی تک کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا تمام نبیوں کا امام بنا دیا میرے نبی کو اور خاص بات یہ کہ اللہ نے میراج پر بلا دیا اپنے نبی کو وہاں پر کہ جہاں کوئی نہیں پہنچ سکتا صدرت المنتحہ اور ادنا کے مقام پر جبریل سے پوچھا گیا جبریل تیرا تو آنا جانا لگا رہتا ہے آسمان سے زمین تک اللہ کے قریب کہاں تک پہنچے جبریل نے فرمایا کہ میں بھی نہیں پہنچ سکا کیونکہ جہاں تک میری حد تھی مہاں تک میں پہنچ کر مجھے حکم دیا گیا اے جبریل تیری حد ختم ہو گئی اب تو آگے نہیں آسکتا اگر تھوڑا سا بھی آگے آگیا تو تیرے پر جل جائیں گے مگر وہی جبریل فرمانے لگا کہ مجھ سے پہلے محمد مصطفیٰ تاجدار انبیاء صدرت المنتحہ اور ادنا کے مقام پر چلے گئے خود اکیلی نہیں گئے بلکہ نالین مبارک بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صدرت المنتحہ تک پہنچ گئی اگر ممنین اس بات پر غور کریں تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خلقت تو نورانی ہے وہ اللہ کے نور سے خلقیں تو وہاں صدرت المنتحہ اور ادنا تک جانا کوئی بڑی بات نہیں میرے نبی کی مگر بڑی بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نالین مبارک بھی چلی گئیں آپ خود سوچیں کہ نالین مبارک کوئی نور سے بنی ہوئی نہیں تھی نہیں کوئی لوہے کی بنی ہوئی تھی وہ تو چمڑے کی بنی ہوئی تھی وہ بھی جانور کے خال کے چمڑے کی تو اگر ہم پروردگار سے سوال کریں یا رب العالمین آپ کے محبوب کا آنا تو سمجھ میں آتا ہے مگر یہ نالین مبارک نالین شریف کا جانا ہمیں سمجھ میں نہیں آرہا تو یقیناً پروردگار عالم کی آواز آئے گی کہ جو بھی میرے محبوب کے قدموں سے لپٹ جائے یعنی جو بھی میرے محبوب کے قدموں کے قریب بھی آ جائے تو وہ محبوب کے ساتھ صدرت المنتحہ و ادنا کے مقام تک پہنچ جاتا ہے تو آپ سوچئے کہ جو قدمے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لپٹ کر وہ نالین مبارک محراش تک چلی گئی تو پھر آپ بتائیں کہ ان آل محمد کا کیا کہنا کہ جن کے لیے نبی نے خود فرمایا کہ حسین منی وانا من الحسین فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے حسین مجھ سے میں حسین میں سے ہوں اے علی تیرا گوشت میرا گوشت میرا گوشت تیرا گوشت تیرا خون میرا خون میرا خون تیرا خون اور یہ میرے نواسے میرے جسم کا ٹکڑا ہیں تو آپ سوچئے کہ محمد و آل محمد کی عظمت کیا ہے اور سیرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں یہ بتاتی ہے کہ کس طرح سے ہم اپنی زندگی کو خوبصورت بنائیں اور جنت کی راستے کی طرف چلنا سکھیں میرے ربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ واقعہ جو بارہا آپ لوگوں نے سنا کہ ایک وہ بھوڑی عورت کہ جو اپنے گھر سے اونٹ کی اوجڑی میرے نبی کے اوپر جب میرے نبی گزرتے تھے تو پھینکتی تھی روزانہ اس کا یہی کام تھا ایک دن جب اونٹ کی اوجڑی اس نے نہیں پھینکی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ان کے گھر گئے کہا کہ اے ضعیفہ آج تُو نے وہ جسارت نہیں کی جو روز کرتی تو وہ گھبرا گئی ایک دم سے کہا اے محمد ابن عبداللہ لگ رہا ہے کہ تُو نے مجھے پہچانا نہیں میں وہی عورت ہوں کہ جو روز تیرے اوپر اونٹ کی اوجڑی بھینکتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں پہچان کر ہی آیا ہوں اگر تُو بیمار ہے تو تیرے لئے طبیب لاؤں اگر تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے تو مجھے بتا میں وہ سامان سودہ بزار سے لے کر آ جاؤں یہ کردار اور یہ اخلاق دیکھ کر وہ کافرہ وہ مشرقہ عورت مسلمان ہو گئی وہ یہی کہنے لگے کہ جس اللہ کا نبی اتنا کریم ہے وہ رب کتنا کریم ہوگا تو آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صیرت ہمیں اللہ کا یہ کہیں کہ اللہ کی پہچان دلاتی ہے اس لئے تو رب العالمین نے فرمایا کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں اے محمد وآل محمد میں نے آپ کو خلق کیا یہ چھپا ہوا خزانہ اللہ یہی چاہا رہا ہے کہ مجھے مانو نہیں مجھے پہچانو اور اگر اللہ کی قدرت پہچاننی ہے اللہ کی کریمی پہچاننی ہے اللہ کی رحیمی پہچاننی ہے اللہ کی صفتیں دیکھنی ہے تو محمد وآل محمد کی طرف نظر کریں میرے نبی کی کریمی بتائے گی کہ اللہ کتنا کریم ہے میرے نبی کا معاف کرنا بتائے گا کہ اللہ کتنا میرے نبی کی صیرت بتائے گی کہ رب العالمین اپنے بندوں سے کتنا پیار کرتا ہے ممین ایک بات بتاتی چلوں کہ پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو بلکہ یہ کہوں کہ آپ خود سوچئے کہ اگر ایک شخص سے دو لوگوں کی محبت ہو جائے تو وہ رکیب کہلاتے ہیں مگر کیا کہنا اللہ کے محبوب کا کہ رب یہی چاہتا ہے کہ ساری دنیا میرے محبوب سے محبت کرے اور پھر وہ رکابت نہیں بلکہ محب کہلاتی ہے حبیب سے محبت کرنا اللہ کا حبیب بن جانا ہے تو سوچئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمیں عطا اللہ کی عطا وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم پر کتنی بڑی مہربانی ہے کہ یہ نعمت جو اللہ نے ہمیں عطا کی یہ امت نبی کو محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا نبی عطا کر کے کہ جو شافی مذنبین بھی ہے جو یہ کہ اگر کسی سے محبت کریں تو ہم سوچ سمجھ کر کرتے ہیں کہ ہم اسی سے محبت کریں جو ہمیں کام آئے جو خوبصورت بھی ہو جو دکھ اور سکھ میں ہمارا ساتھ دے تو آپ بتائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ حسین کون ہوگا کہ جو اللہ پاک پروردگارِ عالم نے بیس نور کے دریاں بنائے تھے خلق کر کے ان میں سے میرے نبی کے نور کو جاری کیا اور ان بیس نور کے دریاؤں میں سے سمندروں میں سے جب میرے نبی کے نور کو اللہ نے گزارا تو نبی کے جسم سے جتنے بھی کترے گرے ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی بن گئے سبحان اللہ آپ دیکھئے کہ ایک ایک کترے سے ایک ایک نبی بن گیا بھلا بتائیں کسی کا کترہ بازار میں بیچا جا سکتا ہے یہ میرے نبی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم کے پسینے کے نور کا ایک کترہ جو یوسف جیسا حسین نبی بن کر مصر کے بازار میں بکنے کے لیے آ گیا تو دیکھئے یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت ہے حسن نبی ہے اور اگر ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کریں تو یہ نہیں کہ اس دنیا میں ہمیں آسانی ملے گی بلکہ وہ نبی ہمیں آخرت میں بھی آسانی عطا فرمائے گا آپ دیکھئے وقت نزاد جو کام آ جائے وہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے یہ جو ہم درود پڑھتے ہیں کوئی بھی آپ درود پڑھنے روز پڑھا کریں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر درود کو اپنے پاس امانت کے طور پر رکھتے ہیں اور جب ہمارے اعمال لکھے جاتے ہیں کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ دو کاندھوں پر جو ملائک بیٹھے ہیں وہ نیکیاں اور برائیاں لکھتے ہیں نیکیاں اور گناہ لکھتے ہیں مگر دیکھئے لکھتے جاتے ہیں یہ مگر اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ آخرت میں آپ کے اعمال تولے جائیں گے اب اگر دیکھیں کہ لکھنے والی چیز تو گنی جاتی ہے مگر اللہ فرما رہا کہ نہیں آخرت میں تولے جائیں گے تو آپ سوچئے کہ ہم تو گناہ گار ہیں خطہ دار ہیں اگر ہمارے گناہوں کا پلڑا بھاری ہو گیا اور نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا تو ظاہر ہے ہمارا اٹھکانہ جہنم مگر اسی وقت وہ محبوبِ خدا وہ تاجدارِ انبیاء وہ غریب پرور وہ میرا نبی کہ جس پر ہم درود پڑھتے ہیں ان کے پاس ہمارا درود امانت ہوتا ہے وہ نبی فرمائیں گے اے امتی گھبرا نہیں پریشان نہ ہو میں یہ درود جو تو نے دنیا میں مجھ پر پڑا تھا آخرت میں تیرے نیکیوں والے پلڑے میں ڈال دیتا ہوں دیکھئے یہ ہوتی ہے اس وقت کی محبت اس وقت کی دوستی اور یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنے کی بڑے میں بڑی برکت ہے کہ آخرت میں یہی درود ہماری جنت میں جانے کے وجہ بنے گا پروردگارِ عالم ہم سب کو توفیق اطاف فرمائے کہ ہم درودِ محمد وآل محمد پڑھتے رہے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر عمل کریں اللہ پروردگارِ عالم ہمیں باعمل مسلمان ہونے کی توفیق اطاف فرمائے آمین دیار رب العالمین بہک محمد وآل محمد ربنا تقبل منہ انکا انتر سمیون علیم اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد وجل فرج محمد موسیقی